ناظرین دنیا آرڈر سے ڈیس آرڈر کی طرف جا رہی ہے اور اب یہ جو نظام ہے روزانہ کی بنیاد پر کرچی کرچی ہو کر پھیل رہا ہے ابھی کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آدھی دنیا اس وقت جہاں وہ سائبر اٹیک کی زد میں آگئی ہے اور وہ آدھی دنیا کون سی ہے اسرائیل اور اس کے ویسٹرن اتحادی اور یا ایسٹ میں بیٹھے ہوئے اتحادی جیسا کہ ایسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہیں یورپ امریکہ سب جو ہیں وہ سائبر اٹیک کی زد کے اندر آگئے ہیں فلائٹس متاثر ہو گئی ہیں ٹرینز رو گئی ہیں بینکس ایٹی ایمز ہیلتھ سرویسز انسٹیٹوشنز ملٹری ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب متاثر ہوئی ہیں اسرائیل کے اندر ائرپورٹس ٹرینز بینکس سب یہ متاثر ہوئے ہیں تو یہ حملہ کس نے کیا ہے یہ تاریخ کا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے کہ آدھی دنیا جو ہے وہ سائبر اٹیک کی زد میں آگئی ہے یا عالمی جنگ کے جو بادل ہیں وہ دنیا کے اوپر منڈلا رہے ہیں ایک طرف غزہ کی جنگ کے نتیجے میں جو علاقائی جنگ وہاں پر چھڑنے جا رہی ہے جو وہاں پر غیر یقینی کی شرطحال ہے اوپر سے یہ والا سائبر حملہ ہونا اب بینکوں کی سیکیورٹی کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ہمارے دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں بینکوں میں رکھے وہ کیا وہ سیکیور ہیں یا نہیں ہیں تو یہ جو موجودہ نظام ہے وہ آپ کے سامنے کرچی کرچی ہو کر پھیل رہا ہے اگر آپ اسرائیل کو یہ کھلی چھوٹ نہ دیتے تو آل ریڈی جو اتنا حیجان اور بے یقینی کی صورتحال ہے وہ نہ ہوتی تو اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکتا تھا تو یہ وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ آپ نے آغاز جو کر دیا ہے اس کے بعد اب پتہ نہیں یہ سلسلہ جا ہے وہ کہاں جا کر رکے گا اگلی بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ یمن نے اناؤنس یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ ڈرونز جو حاصل جس کا تجربہ انہوں نے کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا ہے ہم نے یہ ڈرونز حاصل کر لیا ہے ایسے اتھیار حاصل کر لیا ہے جو ائر ڈیفینس کو چیرتے ہوئے اسرائیل کو اٹیک کر سکتے ہیں اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پانچ ہزار ڈرونز دیار ہیں جی ہاں پانچ ہزار ڈرونز دیار ہیں صرف ہائفہ کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ایسی جنگ یہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ان کو پتا چلے گا کہ ان کا پالا کس فور سے پڑا ہے انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں بڑی جنگیں کروائی ہیں ان کو پتا چلے گا ان کا پالا کس سے پڑا ہے یہ صدیوں تک یہ مارکہ جو ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں حق و باطل کا سب سے بڑا مارکہ ہے یہ دنیا پھر دیکھیں کہ پانچ ہزار ڈرونز صرف تیل عویف کے لیے تیار ہیں اور یمن نے یہ ناؤس کیا ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کو پہلا مظاہرہ دکھا دیا ہے اب جو ہے ہم تمام ملٹری سائٹس کو نشانہ برائیں گے تیل عویف کے اندر یعنی آل سٹیز اینڈ سپیشلی تیل عویف اور اس کے ملٹری سائٹس وار منسٹری پرائم منسٹر آس پارلیمنٹ یہ بھی انڈر اٹیک آ سکتے ہیں یہ یمن نے اوپن لکھا دیا اس کے ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو بڑی ایک انٹرسنگ چیز بھی آج آپ کو بتائیں گے کہ جو ایران نے حملہ کیا تھا اور جورڈن نے اس کا دفاع کیا تھا اور کچھ اور عرم ملکوں نے دفاع کیا تھا یہ جو ڈرون موجودہ بنے ہیں جس نے تیل عویف پر اٹیک کیا ہے یہ اس کے جواب میں بسیکلی بنائے گئے کہ بھائی اچھا یہاں یہاں پر اے ڈیفینس قائم ہے تو اس کے جواب کے طور پر یہ الگ طرز کے ڈرون بنائے گئے کہ یہ جو ڈرون نے ٹکرایا ہے تیل عویف کو یہ میڈیٹرینین سی والی سائٹ سے داخل ہوا ہے یعنی یہ کتنی انٹرسنگ بات ہے کہ یمن تو اس طرح نیچے ہے اور تیل عویف دوسری طرف ہے تو یہ یمنی ڈرون گیا ہے اور میڈیٹرینین والی سائٹ سے داخل ہوا ہے یہ تو وہ تھیری ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے بھائی اس نے جانا ہے تو یہاں سے ہو کر ریڈ سی سے ہوتا ہوا جا کر ٹکرا ہے وہ میڈیٹرینین سی سے داخل ہو رہا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خبر یمن نے نیٹو کو دھمکی دے دی ہے آپ کو بتائیں نا کہ نیٹو کو بلایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ہمیں بچاؤ ذرا عزباللہ سے ادھر ادھر سب کو ختم کرو تو یمن نے نیٹو کو برہ راست دھمکی دے دی ہے تو اب اس میں کوئی یہ بھی ڈاؤٹ نہیں بچا کہ ہاں وہ جو نیٹو کی تھیری ہم ساری ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیٹو آ رہا ہے جورڈن اس کو زمین دے رہا ہے اور اس کے آنے کا واحد مقصد میڈل اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کو بچانا تو یمن نے بھائی نیٹو تو ہے ہی نہیں تو پھر یمن نیٹو کو دھمکی دے رہا ہے کیونکہ نیٹو آ رہا ہے تو اس لیے یمن نے نیٹو کو بھی کہہ دیا کہ تمہیں آنا ہے تو بڑے شوق سے آ جاؤ تمہیں بھی پتا چلے گا کہ تمہارا اس وقت سامنا جو ہے وہ کس سے ہو رہا ہے ایک خلملی ہے اسرائیل کے اندر نیتن جاؤ غائب ہو چکا ہے نیتن جاؤ میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا اسرائیلی میڈیا اس وقت کوس رہا ہے اپنی حکومت اور اپنی ملٹری کو کہ تم ہماری فاظر نہیں کر سکے وہاں پر دوڑے لگیں اور ایک اور سب سے بڑی خبر آپ سے شیئر کر دیں کہ یمن نے یہ بھی آناؤنس کر دیا ہے کہ تیل عویف جو ہے وہ انسیف ایریا ہے انہوں نے یہ آناؤنس کیا ہے کہ تیل عویف کے لوگ ایویکویوٹ کر جائیں تیل عویف کے لوگ یہاں سے نکل جائیں ہم یہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ تیل عویف آنسیف ایریا اور ہم یہاں پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں یہ جناب بہت بڑا اور دوسری طرح ناظرین حضباللہ کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ حضباللہ بھی آل ٹائم گریٹ اٹیکس کرنے جا رہی ہے یہ اس بارڈر کے اوپر بھی خود اسرائیل نے جاری کیا اس کے وجہ ناظرین یہ ہے کہ کچھ گنڈے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے ایک حضباللہ کے جو کمانڈر ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور حضباللہ تو اپنے حملے اسکلیٹ کر رہی تھی سارے چیزیں لیکن اس واقعے کے بعد تو معاملات وہاں پر بھی بگڑ گئے ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے بہت اہم خبریں ہمارے پاس آگئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین دنیا میں ایک غیر یقینی اور حیجان ہے خوف ہے اور انسرٹینٹی ہے کہ آگے دنیا کا مستقبل کیا ہوتا ہے تیسری عالمی جنگ سب کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے دنیا میں دو بڑی جنگیں چھڑی ہیں جو دونوں بند گلی میں ہیں میڈلیسٹ کی جنگ اور ادھر یوکرین کی جنگ اور آگے جو چائنہ سے پھڑا بننے جا رہا ہے نیٹو کا امریکہ کا بلکل واضح دھمکیا چائنہ کو لگائی جا رہی ہیں ایران سے براہ رات جنگ کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کیا کچھ کر رہے ہیں نیٹو کیا کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر آل ریڈی ہیں اس پہ دنیا میں شدید تشویش ہے لیکن اب ناظرین ایک اور آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس نے سارے سسٹم کے اوپر سوالات اٹھا دی ہیں اور اس غیر یقینی کو اور بڑھا دیا ناظرین سائبر اٹیک ہوا ہے دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سائبر اٹیک اور ابھی تک اس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ اصل میں کیا ہے ناظرین ان کی ائرلائنز ان کے بینکس ان کی ٹرینز ہاسپٹلز انسٹیٹوشنز ملٹری ایکٹیوٹیز یہ تمام متاثر ہوئے ہیں اسرائیل پر یہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یورپ کے اوپر امریکہ کے اوپر اسٹریلیا کے اوپر نیوزی لینڈ کے اوپر یہ آپ ذرے دیکھیں نا کہ انہی کے اوپر یعنی ویسٹرن جو ایلائز ہیں ان کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے چائنہ پاکستان رشیہ ان کے اوپر نہیں ہوا ایران ان کے اوپر نہیں ویسٹرن ایلائز اسرائیل اور ویسٹرن ایلائز ان کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے اب میں پہلے اس کی تفصیلات آپ کے سانے رکھتا ہوں اور اسرائیل تو ملعب پوری طرح اس کے انڈر اٹیک جو ہے وہ آ چکا ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک ہے جو اسرائیل کے اوپر ہوا ہے اور دنیا کے اوپر ہوا ہے ذرا دیکھئے کہ دنیا میں ہوا کیا کچھ اور ابھی تک کلیر نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے کیونکہ سائبر اٹیک تو ملعب خاص چیز کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن آدھی دنیا کو ہٹ کرنا تو یہ ایکچولی کیا ہے یہ بیرل اس کے اوپر ابھی تک انویسٹیگیشن تو جاری ہے لیکن فیلال اس کو سائبر اٹیک ہی کا نام دیا جارہا ہے ریپورٹلی دا انٹائر ویسٹرن ورلڈ ہیس بین ہٹ بائی ای میسیف سائبر اٹیک لندن سٹاک ایکسچین ریپورٹس ٹیکنیکل گلیچز سپین ریپورٹس کمپیوٹر انسیڈنٹس اٹ آل برلن ایرپورٹ اناؤنسی دا سسپینشن آل فلیٹس برلن جرمانی کا ایرپورٹ میجر یو ایس ایرلینز انکلوڑن ایرلینز ڈلتا اندید گراند آل فلیٹس وون کی کینسل ریٹر لکھ رہا ہے اوسترالیا نیو زیلیند سائبر اوٹریج گرمیدیا اور تیلی کم تیمز ایسرائیلی ہیلتھ مینیسی تیز گلو بل مالفنکشن افکتن ہسپٹلز ایمسٹر ٹیم سے خبر ہے فلائٹس ایرپورٹ دیو گلیچز کمپیوٹر سسٹم اب میں یہ ہیل لینڈ جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھتا چلا جارہا ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت ہونگ کونگ ایرپورٹ اناؤنسی دیٹ مائیکرو ساوٹ مالفنکشن افکت سم ایرلینز میں نے اگر بتایا نا کہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ دنیا میں ہوا کیا ہے مائیکرو ساوٹ مالفنکشن کا نام دیا جا رہا ہے سائبر اٹیک کا جا رہا ہے یہ ایسی چیز ہے نا دنیا نے اس سے پہلے فیس نہیں کی تو وہ اس کے اوپر مختلف چیزیں آ رہی ہیں اب وائیڈ اسرائیلی مڑیا وائیڈ سپریڈ گلوبل آوٹیج ایفیکٹنگ ایٹی ایمز ہوسپٹلز اینڈ ہیلتھ کیر سرویسز اب دیکھیں اسرائیل سے پتہ نہیں کیا کیا انفرمیشن ان کے ہوسپٹل سے ان کے فوجیوں کا ڈیٹا بینک سیدھر ادھر اب یہ جب گرد ہٹے گی تو پتہ چلے گا کہ بینکوں پر کیا گزری جو ان کے باقی چیزوں کے اوپر حملہ ہوا اس کے اوپر کیا گزری اسرائیلی مڈیا وائیڈ سپریڈ مالفنکشن ان پوسٹل سرویسز کمپیوٹرز ایک ایک شعبہ اسرائیل میں متاثر ہو گیا ہے دیو ٹو کمپیوٹر مالفنکشن یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہو رہی آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیلی مڈیا اسرائیلی مڈیا وہ بھی اس کے انڈر اٹیک آ چکی ہیں اسرائیل میں کیا کیا الیکٹر کمپنیز ہسپیٹلز ایمرجنسی سرویسز ان کی ٹرینز ان کی فلائٹس اب یہ بینکوریان کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر ٹوٹل فلائٹس کینسل ہیں اور پورا وہاں پر سرویس موطل ہو چکی ہے تو یہ تمام اسرائیل میں متاثر ہو رہے ہیں جو انہوں نے ہیڈ لائنز میں نے آپ کے سامنے رکھیں جو انہوں نے ریپورٹ کیا ہے تو یہ ایک اہم چیز ہو گئی کہ یہ ایک نیا قدم ہے دیکھیں یہ سسٹم ہے نا پورا ویسٹرن لیڈ سسٹم ہے ٹکنالوجی ان کی نظام ان کا بینکنگ سسٹم ان کا بینکنگ سسٹم کس نے بنایا ہے یہ روتھ چائلڈ فیملی نے بنایا جس نے اسرائیل قائم کیا تو بینکنگ سسٹم ان کا ڈالر ان کا نظام ان کا تو وہ سارا آپ کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے آگے نظرین چلتے ہیں تو یمن کا جو حملہ ہوا ہے جس نے کھلبلی مچا دی ہے نظرین اس کے کونسیکونسز کے پر اس وقت بات ہو رہی ہے اور اسرائیل میں کھپ پڑی ہوئی ہے نظرین تیل عویب پر حملے سے ایک نئے فیز کا بسیکلی اعلان کر دیا گیا ہے اور آغاز کر دیا گیا ہے کہ تمام اسرائیلی شہروں پر حملے ہوں گے اور تیل عویب جو ہے وہ مین فوکس ہوگا اور جو تیل عویب کے اندر ان کے افیشل ادارے ہیں جیسے وار منسٹری ہے جہاں پر آرمی چیپ بیٹھتا ہے اس کا پرائم منسٹر آفیس ہے پارلیمنٹ ہے یہ سارے بھی انڈر اٹیک آئیں گے اور ملٹری انسٹیٹوشنز بھی انڈر اٹیک آئیں گے اور یمن ہی اناؤس کیا ہے کہ ہم نے ایسے ویپنز حاصل کر لی ہیں بہت بلک کے اندر اتنے بلک کے اندر ہم نے ویپن حاصل کر لی ہیں کہ تم اس کی تعداد گینی نہیں سکتے ہو جو اسرائیل کے این ڈیفینس کو چیڑتے ہوئے کامیابی سے حملہ کر سکتے ہیں جس کا مظاہرہ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے وہ اب ہم اسرائیل پر تواتر سے فائر کرنے جا رہے ہیں ہر گھنٹے اب آپ کو خبر آئے گی کہ یمن کا ڈرون یہاں پر گر گیا یمن کا ڈرون یہاں پر گر گیا ادھر اتنے اسرائیلی سیڈلرز مارے گئے اور ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب یہاں سے نکل جائیں یہ زمین آپ کی نہیں ہے تو ہم آپ کو وارنک دے رہے ہیں اس وقت ناظرین جو بہت ساری ڈسکشن جاری ہیں ان میں سے ایک یہ پہلے ہو رہی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ڈرون آیا کیسے یہ اسرائیل کے ائر ڈیفینس کے اندر پینٹریٹ کیسے کیا یمن نے انعوز کیا کہ یہ پہلی بار ڈرون فائر ہوا ہے اور اسرائیل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ڈرون ہے کیا یہ ہم نے نیا بنایا ہے تو اس کے اوپر اس کی کیپیبلٹیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ آیا کیا ہے پہلے میں ناظرین ایک میپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کا انٹرڈکشن میں میں نے تھوڑا سا ذکر کیا یہ ناظرین خاص ڈرون ہے اور یہ لو آلٹیٹوڈ کے اوپر جناب ٹریول کرتا ہے یہ یمن سے فائر ہوا اور جو ریڈ سی ہے اس کے اوپر یہ چلتا گیا جب یہ پہنچتا ہے الاد کے قریب تو الاد سے یہ جو مصر کا بارڈر ہے اس کے اوپر اوپر یہ چلنا شروع کر دیتا ہے لو آلٹیٹوڈ کے اوپر اچھا وہاں سارے ریڈار سے بچتے ہوئے ادھر مصری بھی ہیں ادھر اسرائیلی سارے ایڈیفنس اس سے بچتے بچتے یہ بارڈر کے اوپر اوپر چلتا چلتا میڈیٹرینین سی کے اندر داخل ہو جاتا ہے میڈیٹرینین سی میں داخل ہو کر پھر یہ اوپر سے گھوم کر جو ہے وہ تیل عویب کو ٹکراتا ہے اور یہ بہت لو آلٹیٹوڈ کے اوپر یہ ٹریول کر رہا تھا فلائے کر رہا تھا اور اس کی ویڈیوز ناظرین کچھ سامنے آئی ہیں جب یہ ڈرون تیلوی میں داخل ہو رہا ہے تو بیچے سے کچھ لوگوں نے ویڈیوز اس کی بنائی ہیں یعنی یہ اتنا نیچے تھا کہ جیسے ایک عام کوئی ڈرون جیسے میڈیا والوں کا ڈرون نہیں ہوتا وہ تو اس کی شیپ تو دیفنیلی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اس کی فلائٹ اتنی ہی تھی کوئی زیادہ انچی فلائٹ نہیں تھی یعنی وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرون جا وہ فلائے کر رہا ہے اب وہ کسی کو کیا پتا کہ یہ اسرائیل کا اپنا ڈرون ہے یہ کہاں سے آیا ہے کیا ہوا ہے تو وہ جناب اتنا نیچے وہ فلائے کرتا ہوا جا کر ٹکرایا ہے یہ ابھی تک بنیادی چیز جو اس روٹ کے ذریعے نظر آئی ہے دو ہزار کلومیٹر کا سفر ہے جو اس نے تیہ کیا ہے اور اسرائیلہ پریشان ہے کہ بھئی اب کرنا کیا ہے یعنی اچھا وہ پتا ہے کیا وہ تو ادھر کو سنبھال رہتے ہیں کہ بھئی یمنی ڈرون آئیں گے تو ادھر سے گزرتے ہوئے علاق سے جارڈن سے گزرتے ہوئے آئیں گے وہ تو ادھر سے اپنا دفاع کر کے بیٹھے ہوئے ان کو کیا پتا تھا کہ میڈیٹرینین سیوالی سائیڈ سے عملہ ہو جائے گا دفاع تو ادھر سے بھی تھا لیکن ان کے وہموں گبان میں نہیں تھا اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی اب اگلی بڑی خبر ناظرین یہ ہے جس کا خود اسرائیلی مڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ پانچ ہزار ڈرونز تیار ہیں کوئی شغل نہیں ہو رہا ناظرین آپ ذرا دیکھئے ایک لاکھ چیسی ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تباہی پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی کسی کے کسی سے یہ معاملہ سنبھالا نہیں جائے گا تو پانچ ہزار ڈرونز صرف تیلوی پر فائر ہونے کے لئے تیار ہیں دنیا کو بھی پتا چلے گا کہ جب غیرت بنگ فورسز اترتی ہیں اور دنیا کو بھی پتا چلے گا کہ یمن نے اہد وفا نبھایا ہے دنیا کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنب پانچ ہزار ڈرونز جو ہیں وہ ہم صرف تیلوی پر فائر کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے یہ جو جدید تنی ڈرونز ہیں جس کو اسرائیلی کا اے ڈیفینس بھنگ بھی نہیں لگ سکتی وہ ڈرونز ہم فائر کرنے جا رہے ہیں اور وہ جو یمن نے لفظ استعمال کیا ہے جافہ اس ڈرون کا نام بھی جافہ ہے نا تیلویب کا جو پرانا نام ہے جو اصل میں فلسطینی شہر تھا اچھا وہ اب اس کا اتنا امپیکٹ آپ دیکھئے کہ ہر طرف جافہ جافہ لکھنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے ذرا اس کے اوپر پہلے دیکھئے اسرائیلی میڈیا یعنی اس میں حزباللہ کے ڈرونز نہیں ہیں یہ یمن کے ڈرونز ہیں اور باقی عراق سے جو فائر ہوں گے یا شام سے ہوں گے لیکن اس میں میجورٹی ذاری بات ہے کہ وہ لیڈرشپ تو ادھر یمن کے ہاتھ میں ادھر یمن کی سرپرستی میں عراق اور باقی کر رہے ہیں ادھر حزباللہ اپنے طور پر اپنی سٹیٹی کے تحت تو یہ صرف پانچ ہزار ڈرونز ہیں جو یمن اور باقی لوگ فائر کریں گے حزباللہ کے ڈرونز اس سے علاق گئے اور یہ پانچ ہزار صرف اور صرف جہوتی لعویب پر فائر ہوں گے تو اب مجھے بتائیے اگلا غزہ کون بن رہا ہے جو کھنڈر اگلا بن رہا ہے جو یہ بیروت کو بنانا چاہ رہے تھے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ بڑی آسانے سے کہہ دیتے ہیں یہ غزہ اگلا بیروت کو بنا رہے ہیں محلوب ظلم کی انتہا کی بھی انتہا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا اور اوپر سے اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ اگلا غزہ بیروت کو بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب شہر کھنڈر بنتے ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے اسرائیلیوں نے تو یہ چیز کا بھی فیس انہیں نہ کی اب ذرا اگلی بات سنیے جو ان کے ریجنل پارٹنرز ہیں جو ان کو بچاتے آئے ہیں ایرابز ہمارے اپنے سرکردہ لیڈر مالک نظرین انہوں نے جو دفاع کیا تھا جو ایران کا اٹیک ہوا تھا اب اس خبر میں آپ کو وہ بھی دوبارہ یاد آئے گا کہ ایران کا حملے کا اثرات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے اور نہ وہ ختم ہوں گے اور وہ ایران کا حملہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نے ایک ریالیٹی بدل ڈالی تھی اچھا وہ جو نظرین اٹیک ہوا تھا یمن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس اٹیک کے جواب میں بیسیکل یہ ڈرون بنایا ہے یعنی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا ایراک کے ڈرون جارڈن سے گزر رہے تھے یا یمن کے ڈرون بھی جارڈن کے ٹائل ٹریس ہے یا ادھر سے جو آ رہے ہیں یا ایران کے تو اس میں ہمیں یہ پتہ جلا کہ اچھا اسرائیل کے دفاع کے لیے جارڈن میں بھی ائر ڈیفینس ہے تو ہم نے ایک ایسا ڈرون بنایا جو جارڈن کو اس میں سے سکپ کرے اور دوسرے روٹ سے ہوتا ہوا جائے تو یہ اس کے تحرین یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیویلپ کی گئی ہے ذرا دیکھئے دا جافر ڈرون وز ڈیویلپ آفٹر ایرب کنٹریز انٹرسپٹڈ یمنی ویپنز دیٹ ور ٹارگٹنگ عمل رش راش ٹھیک ہے یہ جو ادھر سے انہوں نے کیے اور پھر ظاہری بات ہے کہ یمن بھی کر رہا تھا تو اس کو بھی ایرب کنٹریز جو ہیں یعنی اگر وہ سعودی عرب کی ٹیرٹریز سے فائر کر رہے تھے تو بھی اگر مصر سے کی ٹیرٹریز کو استعمال ہو رہی تھی تو بھی جارڈن کی ٹیرٹریز استعمال ہو رہی تھی تو بھی اس کو نشارہ بنایا جاتا تھا ان ڈرونز کو گرا دیا جاتا تھا اسرائیل تک پہنچ نہیں دیا جاتا تھا تو یہ اس کے جواب میں وہ ڈرون بنایا گیا تو چلو یہ تو اچھا ہوا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے بنا لی تو ان کا کسی کام نہ آیا اسرائیل کو بچانا دھبا بھی لیا اور بچا بھی نہ سکے اچھا اب ذرا یمن کی باتیں سنیئے انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک تو زخیرہ بہت بڑا ہے اور یہ جو تل عبیوہ وہ سیف نہیں ہے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے سیٹلرز یہاں سے نکل جائیں ذرا دیکھتے جائیے گا یمن کے بیانات بہت بڑا زخیرہ ہے آپ گنتے رہ جاؤ گے اور یہ اسرائیل کو کھنڈر بنانے کے لئے کافی ہے اب ذرا سنیئے گا تل عبیوہ چونکہ مین فوکس ہے باقی شہر بھی تل عبیوہ کے اندر ان کے ملٹری انسٹیٹوشن ان کی ملٹری سائٹس وہ دریکٹلی انڈر اٹیک آئیں گے ان کی وار منسٹری انڈر اٹیک آئے گی جہاں پر ان کا آرمی چیف اور ساری لیڈرشپ بیٹھتی ہے اب پتہ چلے گا کہ تمہارا سامنا کس سے ہوا ہے وہاں تم نہتے لوگوں کے اوپر بم گرا رہے تھے اب ذرا دیکھئے انہوں نے جافا کو یعنی تل عبیو کو انسیف ایریا ڈیکلیر کر دیا انہوں نے کہا ہے ہائی انٹنسٹی اٹیک ہیں وہ یہاں پر آئیں گے پھر انہوں نے کہا انہوں نے ساری اپنی کامیابی بتائی ہے اور بتایا ہے کہ جافا میں کس کس طرح کے وہ ٹارگٹ کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ چونکہ غزہ میں بمباری نہیں رکی تو آج سے تیل عبیو یعنی جافا وہ بھی آج سے سیف نہیں ہوگا یہ اپنا بندو بس کر لیں اب یہ تیل عبیو کو بار بار منسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیل عبیو سیف نہیں ہے تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیل عبیو ان کا دارال حکومت ہے جہاں پر ان کا وزیراعظم بیٹھتا ہے اس کا آرمی چیپ بیٹھتا ہے باقی ہائی افیشل جو باہر سے آتے ہیں جو امریکہ سے ادھر ادھر وہ سارے تیل عبیو میں بیٹھتے ہیں اور وہ سب سے سیکیور ہے اگر تیل عبیو کی یہ حالت ہوگی تو باقی تو آپ بیسی سمجھ جائیں باقی تو سمجھ جائیں کہ تیل عبیو کھنڈر بننے جا رہا ہے تو باقی سلیل کا پھر حشر کیا ہوگا یہ تو سب سے سیکیورڈ ایریا ہے اور دارال حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو تین مہینے پہلے وشنگٹن میں میں نے ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وشنگٹن میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھی اور اسرائیل کا ایک پورا انتظامی ڈھانچہ کلائپس کر گیا تو پھر کیا ہوگا تو یہ وہ ہو رہا ہے اگر دارال حکومت آپ کا انڈر اٹیک آ جائے تو آپ کا پورا انتظامی ڈھانچہ کلائپس کر جاتا ہے یعنی وہ نورتھ والا ایریا تو وہاں پر شارٹیجز آف ایوریٹھنگ ہو چکی ہے علاقے ان ایکسیسیبل ہو چکی ہیں تو اگر تیل عبی بھی یہ ہو جائے گا تو انتظامی ڈھانچہ کا کیا بنے گا پوری ریاست آپ کی کلائپس ہو جائے گی اچھا اب ذرا جو بہت بڑی خبر ہے اور یہ بھی یمن ہی کر سکتا ہے اور دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا اسلامی ورلڈ میں نیٹو کو براہ راست دمکی دی گئی ہے ہم نے بڑا کٹیگوریکلی آپ کو بتایا کہ نیٹو کو یہ بلا رہے ہیں کیونکہ ان کو اب یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ یہ حضباللہ کو شکست نہیں دے سکتے یمن کو انہوں نے امریکہ برطانیہ کو بھیجا کچھ بھی نہیں ہوا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا نیٹو مل کر آئے دیکھیں اسرائیل کیا سمجھتا ہے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کو قائم رہنا ہے باقی کوئی رہتا ہے تو نہ رہے انہوں نے قائم رہنا ہے تو اس لیے وہ ہر حد تک جائیں گے اپنے طور پر تو وہ نیٹو کو بلا رہے ہیں نیٹو اگر عالمی جنگ کے بعد ختم نہیں ہوئی تھی تو اس کے مقاصد کبھی پڑھیں کہ وہ کیوں ختم نہیں ہوئی تھی تو اسی انٹیٹی کو بچانا اگر کبھی اس کو یہ تھریٹ آتا تو نیٹو کو بلا رہے ہیں تو یمن نے نیٹو کو واضح پیغام دے دیا کہ آپ یہاں پر آ رہے ہیں تو شوق سے آئیے آپ کو بھی بیدا چلے گا کہ آپ کا سامنا کس سے ہو رہا ہے ہم نیٹو کو یہ واضح طور پر پیغام دیتے ہیں کہ ہم بت بن کر کھڑے نہیں رہیں گے اور یہ دیکھتے نہیں رہیں گے کہ آپ غزہ میں کیا کر رہے ہیں اب اس سے میرا نہیں خیال کوئی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ یمن پہلے امریکہ کو کہتا ہے کہ امریکہ کو میسے دیتا ہے لیکن یہ پہلی بار نیٹو کو میسے دیا گیا ہے تو یہ پس پردہ چیزیں ہیں ابھی نیٹو نے آن ریکارڈ تو یہ نہیں کہا کہ ہم آ کر اسرائیل کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن پس پردہ یہ سب کو پتا ہے کہ نیٹو کس لیے آ رہا ہے تو آئیے پہلا سٹیئرمنٹ یمن کی جانب سے بلکہ میڈل اس میں کسی کی بھی جانب سے اس کانفریٹ میں پہلی بار نیٹو کو مخاطب کیا گیا یوکرین کی جنگ میں ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ نیٹو کا چونکہ وہ معاملہ ہے اس جنگ میں پہلی بار میڈل اس کے جانب سے کسی بھی فریق کی جانب سے نیٹو کو اس میں منشن کیا گیا ہے تو یہ پس پردہ چیزیں تیہ ہیں کہ نیٹو اسرائیل کو بچانے کے لیے آ رہا ہے پھر یمن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہرا دیا ہے اسرائیل کو شکست دے دیا تیلوی پر حملہ کر کے ہم نے ان ڈیپتھ جا کر اٹیک کیا اور یہ سیمبولک ایک طرح کا اٹیک تھا کہ جو ڈیسیئن میکر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی جا کر نشانہ بنا لیا ہے کہ جو چلانے والے ہیں ان ڈیسیئن میکرز کو بھی ہم نے جا کر نشانہ بنا کر آپ کو دکھا دیا ہے آگے ذرا دیکھئے کہ آگے ان ڈیپتھ اٹیک کس طرح سے ہونے جا رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنل فرنٹ کو اٹیک کریں گے ان ڈیپتھ جا کر اٹیک کریں گے اور ہمارے پاس بہت ورائیٹی آف اٹیکس کے ہیں بہت ورائیٹی آف نشانے ہمیں ہیں ہمیں پتا ہے کہاں کہاں پر ہم نے کیسے اٹیک کرنا ہے دیکھیں جو حضباللہ انفرمیشن لے رہی ہے وہ سب کو جا رہی ہے وہ ایران کو بھی جا رہی ہے وہ یمن کو بھی جا رہی ہے وہ ریشیہ کو بھی جا رہی ہے چائنا کا مجھے نہیں پتا لیکن ان کو تو جا رہی ہے وہ جو حضباللہ جو وہاں پر انفرمیشن نکال رہی ہے جو اس کے ڈرونز پھر رہے ہیں یہ انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ ہمارے بلکل رینج میں ہے انسیف ہے یہاں سے نکل جائیں تو دوڑے لگی ہوئی ہیں ایک امرجنسی ہے کھلبلی ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنے اسرائیلی میڈیا کوس رہا ہے اپنی حکومت کو اسرائیلی کوس رہیں اپنی آرمی کو کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے ہشر نشر کیا کر دیا ہے نتن جاؤ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ چھپ گیا ہے وہ میڈیا کے اوپر سامنے نہیں آ رہا اس نے اپنے نمائندوں شمائندوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ بتاؤ یہ کیسے اٹیک ہوا اور اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ نتن جاؤ ہائیڈ ہو گیا چھپ گیا ہے یہ اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک حملہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ظلم کی عمارت کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے یہ ایک ٹریلر ہے جو آپ کے سامنے آیا اب جنگ کس طرح چلے گی آگلے دنوں میں اب آپ کو یہی خبریں ہم آپ کے سامنے ریپورٹ کر رہے ہوں گے یمن نے یہ کر دیا یمن نے وہ کر دیا تیلوی میں اتنی ہلاکتے ہو گئی ہائفہ میں یہ ہو گیا حضباللہ نے یہ کر دیا ایک نیکس لیول کی جنگ تیلوی میں ہلاکتے ہیں اب آپ کو یہ ریپورٹس اور ہائفہ میں ادھر ادھر دھماکی آپ کو نظر آئیں گے اب میں آپ کے سامنے نظرین ہزباللہ کی ایک خبر رکھ دوں پھر اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کچھ اور چیزیں آخر میں آپ سے شیئر کریں گے اگر ٹائم ہوا تو نظرین ہزباللہ کی جانب سے یمن کے لیول کے اوپر اٹیک شروع ہونے جا رہے ہیں یعنی ہزباللہ جو ہے تیلوی کو اٹیک نہیں کر رہی ہزباللہ ہائفہ کو بھی بڑے لیول کے اوپر اٹیک نہیں کر رہی لیکن اب ہزباللہ یہ کرنے جا رہی ہے دو تین بنیادی وجہات ہیں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنگ کو انہوں نے خاص لیول کے اوپر رکھا ہوا تھا یعنی تیلوی ابھی تک نشانے میں نہیں تھا ہائفہ بھی نشانے میں نہیں تھا وہ وان کر رہے تھے لیکن چونکہ اب یہ یمن کا حملہ مشاورت سے ہوا ہے تو تیلوی اب اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے تو اس لئے ہزباللہ بھی تیلوی پر اٹیک کرے گی تو سمجھیں کہ بات تو کھلی جنگ کی طرف چلی گئی نا دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ ہزباللہ کے کمانڈر کو ابھی شہید کر دیا گیا اور اسریلی میڈیا خود بتا رہا ہے کہ اس کے بہت سویر کونسیکوینسز آنے والے ہیں یعنی اگر ہزباللہ تھوڑا سا مزید بھی ویڈ کرتی کسی خاص سٹریٹیجی کے تحت ہے لیکن اب اس کا جواب بہت سخت آنے والا ہے بڑا اکسیپشنل حملے اب ہزباللہ سے شروع ہونے والے میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ازرائیل بروک دا ریڈ لائن ان سدرن لیبران اپنے بلڈی میسکر وز کمیٹیڈ بای ازرائیلی ائر فورس بای بومنگ ان انہیبیٹڈ سیویلین ہاؤس کنسسٹڈ آف تھری فلورز ایک گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا ملہب وہ شہید ہو گئے نیتے لوگ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ہی اٹیک کیا اور وہاں پر ریڈوان یونٹ کے جو کمانڈر ہے وہ شہید ہو گئے ہیں یہ درامیٹک چینج اندہ فارم اور لیول آف کنفرنٹیشن اندہ لیبنان فرنٹ ریپورٹس آر کمین آؤٹ دیٹ ریجن ہے کہ ریڈن ہے میکسیو اسکلیشن بیٹوین ہزباللہ اور اسرائیل یہ درامیٹک اور میسیو اسکلیشن ہے اس واقعے کے بعد اسرائیلی میڈیا ہے کہ اسرائیل اسرائیل میں یہ تیاری ہو رہی ہے کہ لیبنان سے بہت بڑے حملے اوہ بھائی کون کون سی تیاری کرے گا اسرائیل یمن آ گیا ہے عراق اور ادھر حزباللہ تو یہ ملٹی فرنٹ وار تو بن گئی ہے لیکن بچے گا کیسے اسرائیل یہ اب اگلا سوال ہے اسرائیلی میڈیا بہت بڑی حملوں کے ساتھ ہزباللہ رسپانڈ کرنے جاری ہے اسرائیلی میڈیا بلکو صاف لفاظ میں کہ بہت ایکسپشنال غیر ممولی سینکڑوں اور شاید ہزار کے قریب راکٹس مزال داگے جا سکتے ہیں کون کون سے ایریا انڈر اٹیک آئیں گے تو یہ جناب ملٹی فرنٹ وار علاقائی جنگ کھولی جنگ تمام اطلاف سے حملے اسرائیلی اے ڈیفنس کی حالت آپ کے سامنے ہے تو یہ آگے کچھ ہونے جا رہا ہے اور اب ذرا دو ہیڈ لائنز اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے دیکھئے اچھا ایک تو خبر یہ ہے کہ چونکہ وہ جو ڈرون ہے اس کے اوپر ابھی بھی چونکہ وہ تو معاملہ چلے گا کہ یہ کیسے آیا اس نے کتنا نقصان کیا کیسے داخل ہوا تو خبر یہ ہے کہ چالیس کلومیٹر دور تک اس کا دھماکہ سنا گیا یہ اتنا بڑا ڈرون تھا یعنی اس میں اتنا بڑا ایکسپلوسیف تھا چالیس کلومیٹر دور تک دھماکہ سنا گیا اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ چھے سو سے سات سو کالز ویڈن منٹس کمانڈ سینٹر کو محصول ہوئی جو مختلف لوگوں نے کی کہ ہم نے دھماکہ سنا ہے چھے سو سات سو کالز ویڈن منٹس ملکہ ایسا پینک اور خوف و حراس وہ وہاں پر تھا اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے دھرون ایکسپلوسیون is a major failure the air force with all its defense systems cannot wake up until the drone ایکسپلوڈر یہ major failure اور سب سوئے ہوئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا the whole country has woke up from its sleep it only remain for us to confirm weather defense minister یوگ گیلنٹ has woke up آپ مجھے بتائیے پوری طرح سے ان کی جو ہے نا غرور command وہ توڑ کے رکھ دیا گیا ہے یہ defense minister کیا کہہ رہا تھا stone age میں بھیج دیں گے لیبنان کو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ تم خواب غفلت سے جاگ جاؤ اور اس drone اٹیک نے پورے اسرائیل کو جگا دیا ہے لیکن یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا defense minister بھی جاگا ہے یا نہیں جو صرف دھمکیا دے رہا ہے اسرائیل کے جاگنے کا کیا مطلب اسرائیل کے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب یہ 100% یہ شور ہو گیا ہے کہ ہماری یہاں پر security نہیں ہے ہمیں یہاں پر بچایا نہیں جا سکتا اگر اس بات کی گہرائی کو سمجھئے اگر آپ سوچئے کہ آپ جس ریاست میں رہتے ہیں آپ کو یہ پتہ چلے کہ تمام اطراف سے ہم پر حملہ ہونے والا ہے اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہماری آرمی ہمیں بچا نہیں سکتی تو پھر آپ کیا صورتحال ہوگی یہ اس وقت اسرائیل اس نحض کے پر آ گیا ہے اس لئے مہا پر دوڑے ہیں تو یہ اس وقت کہ عام تیرین اور تازہ تیرین صورتحال ہے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے رائے ضرور آگا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنبل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جا زیجال آف